پاکستان میں اتنے مسائل کیوں ہیں اتنے دڑے کیوں ہیں آج میں تین جملے کہنا چاہتا ہوں میں ان موضوعات پہ کئی تقریریں کر جوکا ہمارا مسئلہ بھی صرف شیعت کو لیا جائے سیاست کا حال تو آپ نے دیکھ لیا ہے مسئلہ ہے لیڈرشل قوم جب تک واحد لیڈرشپ کے نیچے جمع نہیں ہوتی تب تب قوم کی طاقت نہیں بنتی آپ تب اللہ مفتی جعفر صاحب کو سمانہ یاد کریں آپ 96, 97, 95 ویڈگی بلکستان کی لیکشن یاد کریں آپ کو قدر چلے گا کہ شیعت کے پاس کتنا پاوٹ اب دشمن کیا کرنا چاہتا ہے وہ آپ کی لیڈر صرف توڑنا چاہتا ہے نسی دی بات کئی ایسے ہیں جو ولایت فقیق کے مخالف ہیں میں ان کو بھی پیار سے بولا کے سمجھلنا ہوں میں کہتا ہوں علی کے ماننے والے ہو علی عقل مندوں کا امام ہے میں نے کہا میں آپ کے لیے میدان رکھتا ہوں اب تصور کرو ایران میں شاہ ہے شاہ کی حکومت ہے شاہ زانی بھی ہے شرابی بھی ہے ظالم بھی ہے شیعوں نے کیا کیا اب یہ لوگ جو بولتے ہیں کہ ولایت فقیق نہیں ہونی چاہیے حکومت امام ہے زمانہ کیونے چاہیے ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی عقیدے کے قائل ہیں سارے شیعہ جمع ہوئے انہوں نے کسی ظالم کو گرا دیا شاہ کو گرا دیا شاہ گر گیا حکومت خالی کرسی خالی اب یہ سارے شیعہ بولتے ہیں امام زمانہ ہم نے تیری خاطر ایک ظالم کی حکومت کو گرایا ہے کرسی بھی خالی ہے مولا آ جائیے آ کر کرسی بھی بیٹھ لیا اب اگر امام زمانہ ظہور نہیں کر رہے تب تک کون بیٹھے گا آپ مجھے نام دو ہم اسے بیٹھا دیتے ہیں اللہ نے عقل دی ہے کہ نہیں دی ہے جب تک مولا کا ظہور نہیں ہوتا اور تم نے ایک شیعہ معاشرے میں ایک ظالم کی حکومت کو گرایا کرسی خالی ہے آپ آپشن دو کس کو بیٹھانا ہے عدم موجودگی ہے امام میں کس کو بٹھاؤ گے کسی زانی کو کسی شرابی کو کسی بے نمازی کو یا کسی سید اولاد زہرہ کو بٹھاؤ گے جو اس قوم کے پاس بیسٹ آپشن تھا اس نے اس بندے کو بٹھائے اور آج بھی آگئے خامنائی مرملا کہتے ہیں کہ امام زمانہ اگر ظہور کرو گئی یہ حکومت میری نہیں تیری امانت ہے فرمائے ہم کیا یہ امانت مہدی ہے اب امام زمانہ کی امانت کے لیے امین کس کو بنا ہوگے رسول بھی ہجرت کر کے مکہ سے جا رہے ہیں امانتیں علی کو دے کر جا رہے ہیں جو غول میں فعل میں ہم اگر ان کے کردار پہ تمہیں کوئی اعتراض وہ بتاؤ جب تک عقل کے ساتھ رہو گے کامیاب رہو گے جہالت میں جاؤ گے ناکام جاؤ گے اور آج بھی آپ کی بقا کا راز یہ ہے کہ آپ واحد قیادت کے نیچے کیا ہو جائیں جب آج جائیں یہ عقل کا تقاضی ہے کئی لوگ بولتے ہیں یہ شیعہ تنظیمیں ہیں یہ شیعہ دھڑے ہیں قومی قیادت نہیں ہیں ہمیں بولتا ہوں بسم اللہ آؤ پھر قومی قیادت کے نیچے آؤ رہاں یہاں قومی قیادت کو مانو تین لفظ آج آپ کو دے رہا ہوں شہید صفائی کے لفظ ہیں یہ شہید صفائی خائری پہترین مدرس ہے خمیلی صاحب کے انقلاب کے بعد آغای منتظری کے مسائل ہوئے کئی لوگوں نے ولی فقی کے نظام کو کیا کرنا چاہا کمزور بنیچا ہے انہوں نے تین سنہری لفظ کہے یہ لفظ میرے نظریاتی لوگوں کے لئے بھی ہیں جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں ان کے لئے بھی ہیں دیکھئے بڑی باتیں کرنا آسان ہیں لیکن عملی میدان میں آنا خط و روفیوں نے بھی لکھے تھے لیکن کربالہ حبیب بن مداہر پہنچا تھا اچھی باتیں کرنا آسان ہوتا ہے جب یہ عقل کا تقاضہ آئے کہ ملکوں میں اگر قیادت ایک ہو تو ملک کامیاب ہوتی قوموں میں اگر قیادت ایک ہو تو قومیں کامیاب ہوتی جب تک آپ مختلف قیادتوں میں بٹے رہو گے زاکر کسی اور کو قائد بنا دیں کچھ نظریاتی کسی اور کو اپنا رہبر بنا دیں آج تشیعوں کی ساری بیماری اور جڑوں کا مسئلہ یہ کہ ہمارے یہ واحد قیادت کوئی تسلیم نہیں کیا جاتا ہے جو کہتے ہیں ہم ولی فقی کو مانتے ہیں پھر کہتے ہیں نمائندہ ولی فقی کو نہیں مانتے ہیں یہ بھی ایک نفاق کی نشانی ہے کہ اگر آپ ولی فقی کو مانتے ہو تو جو اس کا نمائندہ اسے بھی کیا کرنا چاہیے ماننا چاہیے لیکن اب یہاں پہ کئی جوان آتے سوال کرتے ہیں سوال ان کے جائز ہیں سوال کیا کرتے ہیں مولانا ہمیں کچھ ایشوز ہیں قیادت کے لیے میں نے کہا ٹھیک کہ ہمیں کجھ اعتراض حق دے ہیں قیادت پر یا کسی کا حق ہے اعتراض شہیر صفائی کہتے ہیں تو جیہ کرنا حماعت ہے کیا مطلب اگر کوئی یہ بولے کہ بھائی آگا سامنے جو حکومت کرنا ایران پہ ہم ان کے اس طریقے سے راضی نہیں ہیں یا اس کام میں یہ غلطی کر رہے ہیں اور میں بولوں کہ نہیں خامنے ساتھ جو کر رہے ہیں صحیح کہتے ہیں یہ حماعت ہے ہم قیادت یا رہبریت کے ہر کام کی تائید کرنا بھی کیا ہے حماعت ہے خود آگے خامنے نیشاپور میں تقریر کر رہے تھے اور خود اپنی تقریر میں انہوں نے یہ بولا کہ جب ایران میں فیملی پلیننگ کا پروگرام آیا تھا ہم سے غلطی ہو گئی ہمیں ڈاکٹرز نے گمراہ کیا اور ہم نے پندرہ سال یا بیس سال ایران کا بہت بڑا نقصان کیا کہ آج ایران میں جو شیعہ ہیں ایک یا دو سے زیادہ کسی کے بچے نہیں ہیں یہ دشمن کا پلین تھا اور ہمیں بتا نہیں چلا اور انہوں نے بر ملا پوری قوم سے کیا مانگی معافی مانگ تو فرماتے توجی کرنا کیا ہے شماقت ہے احمق آدمی اپنے ہر کام کی کیا کرتا ہے توجی کرتا ہے مسائل ہوتے ہیں تنظیم میں صاف ہوتے ہیں تنظیم میں کوئی بھی تنظیم اپنے ہر کام کی توجی پیش نہیں کرتی بھائی ہم جو کر رہے ہیں وہ کیا ہے صحیح ہے دوسرا کام تضعیف کرنا جنایت ہے اگر آپ کو ایک مرکزی تنظیم کا کوئی کام اچھا نہیں لگ رہا اور آپ اس کے نتیجے میں تنظیم کو کیا کر رہے ہو توڑ رہے ہو تنظیم کے مقابلے میں نئی تنظیم بنا رہے ہو جو قومی سسٹم تھا شہید حسینی کا مفتی جعفر کا آپ مرکزی ڈھانچے کو کیا کر رہے ہو اختلاف کی وجہ سے تضعیف کر رہے ہو اختلاف رکھو کہ یہ پالیسی مجھے اچھی نہیں لگتی یہ کام مجھے اچھا نہیں لگتا اور کی تضعیف کرو فرماتے ہیں یہ جرم ہے یہ جنایت ہے وہ مجرم ہے جو قومی سسٹم کو کیا کرتے ہیں توڑتے ہیں تیسرا ہے تکمیل کرنا کہ اگر آپ کو ایک بلڈنگ کے اندر نقص نظر آ رہی ایک نظام کے اندر کمی نظر آ رہی اور آپ اس کو کمزور نہیں کمی میں دیتا ہوں لیکن ہمارے بڑے بڑے لوگوں نے تکمیل نہیں کی تضعیف کی اور یہ قومی جرم تھا اور میری نگاہ میں اس زمانے کے خطیب اس کے سب سے بڑے مجرم ہیں کیونکہ جس کے پاس مجمع ہوتا ہے وہ خطیب ہوتا ہے اور خطیب اگر سچ نہ بولے حضور امام زمان ہمیں مجرم پھرتا ہے